بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم سناگر اور میں ہوں آپ کا میز بان راو کرامت سناگر پروگرام کا بقائدہ آغاز کرنے سے قبل پہ دیکھنے والے تمام اتاریوں کو ان کے پیر و مرشید امیر اہل سنت حضرت اللہ مولانا علیہ السلامی کی وجہ سے دنیا بھر میں قرآن و سنت کی بہار ہیں دیکھنے کو ملتی ہے اللہ تعالیٰ آپ کا سہایہ تعدیر سلامت رکھے ناظرین اپنے مہمان گرامی کا تعریف کر راتا چلوں کہ آج کے جو ہمارے پہلے مہمان ہیں چیئرمن آل تاجران سن اتحاد کاشیف سابرانی صاحب اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے آپ خیریت سے ہیں آپ کو ہمارے پروغام میں بہت بار خوش شام دیت اور آپ کی آمد کا بہت بار شکریہ اور آپ کے ساتھ موجود ہیں اکثر ہمارے پروغام میں تشریف لاتے رہتے ہیں ہم کی محبت ہے کہ جب بلاتے ہیں آجاتے ہیں کسی تعریف کے محتاج نہیں ہے ملک کی معروف سیاسی سماجی کاروباری شخص ہے جناب اشرف محمد صاحب اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے آپ خیریت سے ہیں اور آپ کے ساتھ موجود ہیں ملک مشہور و معروف سانہ خوان رسول جناب سید سمی اللہ حسین صاحب اسلام علیکم ورحمت اللہ کیسے ہیں سمی اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں سمی اللہ وبرکاتہ پاکستان کے ناتمہ سید عزیر قاضی صاحب اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے آپ خیریت سے ہیں میں گزارش کروں گا کہ حمد باری تعالی سے آپ پروگرام کا بقائدہ آغاز کریں پڑیے داہا ایلال داہا داہا ایلال داہا ایلال اللہ اکدائی داہا ایلال داہا او داہا ایلال داہا ایلال داہا حسب رابی جلال داہا ماں فی قلبے غیر اللہ اللہ ماں فی قلبے غیر اللہ نور محمد سللال داہ پڑیے داہا ایلال داہا ایلال داہا کسی نے پوچھا جنت کی کوئی قیمت ہے تو مصطفیٰ ایلال داہا 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 اگر چپت ہے جماعت کی آستینوں میں مجھے مجھے ہکم ایلال داہا ایلال داہا ایلال داہا ایلال داہا ایلال داہا ایلال داہا سبحان اللہ کیا بات ہے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں مزید برکتیں عطا فرمائے کاشیف صابرانی صاحب آپ کی جانوں دیکھنے میں آیا ہے کہ کراچی شہر میں سٹریٹ کرائمز کی تعداد بہت زیادہ بڑھ گئی ہے جس کے پیچھے ایک سب سے بڑی وجہ بیروزگاری اور غربت بھی ہے تو آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سب سے پہلے آپ اور آپ کی پریوٹ ٹیم کا شکریادہ کرتا ہوں کہ آپ لوگ نے مدعو کیا ہمیں یاد کیا دیکھیں کرائم جو ہے وہ بیروزگاری کی مین وجہ ہے کہ یہ ظاہری بات ہے جو روزگار نہیں ہوگا تو اسی طرف ہی انسان مائل ہوتا ہے ڈکیتیوں میں حد سے زیادہ اضافہ ہوگیا بلکہ ہماری مارکٹ جو ساؤت کا علاقہ ہے اس میں روز کی تقریباً چالیس سے پچائیس بائکیں جو پارکنگ میں کھڑی ہوتی ہیں وہ وہاں سے چھوڑی کر گئے اور باقی سنیچنگ پر الگ جاری ہیں پرس الگ لوٹے جاری ہیں اس سے رمضان سے پہلے شابان میں چیزیں زیادہ بڑھ جاتی ہیں شابان اور رمضان تو مینی سیزن کہلاتا ہے ان کا اس پہ ہم نے پولیس سے بھی رابطہ کیا ماشاءاللہ سے مشتاب مہر صاحب ان کو میں ایک حراجی تحسین پیش کرتا ہوں فوری ایشن لیا ایس ایس پی ساؤت کو ہماری مارکٹ اور دیگر جو مارکٹ جس میں پرابلم تھے وہاں ویزٹ کے لیے بھیجا اور وہاں پہ بندے دائنات کیے تو اس میں ایک تھوڑا سا کمی واقعہ ہوئی ہے تو میں مطلب یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں بزنس بھی اس رفعہ وہ نہیں ہو سکا جو ہونا چاہیے تھا حالانکہ دو سال کے بعد یہ ہمیں کوویڈ کے بعد یہ سال مہینہ ہمیں نصیب ہوا لیکن پھر بھی وہ رسپانس نہیں جو ہونا چاہیے تھا اور دیکھیں جو بھی تو ہے ہی نہیں جو بھی جو بلیس اتنے لوگ گھوم رہے ہیں میں پاس سی بھی اتنی ہے کہ مطلب مجھے شرم اندی کی ہوتی ہے میں کوئی کیسے منا کروں جو بھی میں نے بھی آگے کوششیں کی کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے کہ ہم کروا بھی دیتے ہیں لیکن اتنی ہمیں پاس سی بھی ہیں کہ ہم نہیں کروا سکتے تو جو بلیس جب ظاہری باتیں لوگ ہوں گے خرچیں ہم پہلے کہتے ہیں وہ ہی ہیں وہ ان سے ڈبل خرچیں ہیں جو ہم انکم جو ہماری سیلی ہوتی ایک مثال ہے پچیز ہزار تیس ہزار یہ ہوتی نورمل سیلی خرچیں سے زیاد ہے تو انسان کیسے بھرا کرے گا اپنے کیچن دیکھے گا بچوں کو دیکھے گا سکول دیکھے گا کس طرح وہ سروائف کریں گے بلکل آپ نے بجا فرمایا اشرب احمد صاحب آپ کی جانتے کہوں گا کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے آپ بات تو ساری آپ نے بیان کی ہے میں سکھ باتیں تو یہی ساری ہیں یہ جو بے روزگاری کی وجہ جو ہے لوگوں کو سرویس نہ ملنا نوکریہ نہ ملنا اب جو ہماری یہاں جو سب سے بڑا جو مسئلہ آتا ہے ہمارے سیاسی جو حالات ہیں وہ ایفیک کرتے ہیں بیسنس پہ اچھا پھر یہ سب سے زیادہ جو خدمت کرنے والے ہمارے سیاسی لیڈران ہیں یہ ان کی ریسپونسپلیٹی ہے کہ ایسا ماحول لائیں کہ جس میں یہ لوگوں کو روزگار میں یثر ہو کاروباری حضرات اپنی انڈسٹریز کو آگے بڑھائیں ایکسپینڈ کریں اور کاروبار اور مزید بہتر اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ یہ جو ان کے پرلیٹیکل جو جگڑے ہیں یہ کم سے کم ہو تو معاشی معاملات زیادہ بہتر ہو سکتے ہیں بیسک سب سے بڑی وجہ یہ ہے جس ملک کے اندر آپ کے سیاسی حالات اچھے ہوں گے تو وہ معاشی طور پر مضبوط سے مضبوط ہوتر جائے گا اچھا ہمارے یہاں جو پرلیٹیکل جترے معاملاتیں مسئلہت کے سارے شکار ہو جاتے ہیں جماعتیں آنے سے پہلے تو بڑے لنگ بانگ دعوے ہوتے ہیں معاملات کرتے ہیں اب کٹ سائز کسی ایک جنرل پارٹی کے لیے تو نہیں ہم کر سکتے سارے اس کے رسپونسبل ہیں جتنے بھی اس کے ذمہ دارانے اب اس کا خمیازہ کون بغتت ہے پبلک بغتتی ہے عوام بغتتی ہے اور اس کا سب سے بڑا دیکھیں یہ ہے کہ اتنی غربت جیسے بھائی نے کہا یہ غربت جو ہے یہ بالکل آپ کو نچلی ستا پہ لیا آئی ہے سفید پوش آدمی اب مانگنے کے لیے نکل آیا ہے آپ اور ہم پرکٹیکلی دیکھ رہے ہیں جس طرح کے حالات ہیں اور یہ جو لوٹ مار ہے سچ بات ہے دیکھیں نوجوان لڑکا ہے اس کی بیچارے نے کریجیشن کی دیئے اس کو نکلی نہیں ملے کلر کی نکلی نہیں مل رہی وہ بیچارہ پندرہ ہزار کی نکلی کیلئے مارا مارا پھر رہا ہے تو بڑا دکھ وہ بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ہماری یہاں معاشر طور پر یہ بہت بڑا علمیہ ہے کہ اتنی ساری بے روزگاری اور اتنی مہنگائی تو یہ حالات دن بہ دن اور خراب ہوتے جائیں گے اس کا حال یہ نہیں ہے کہ پولیس جو پگڑ کے لے جائے کہ ان کے لیے انسان دوست ماحول بنانا پڑے گا اس میں کاروباری حضرات ہیں سیاسی لوگ ہیں بیٹھ کے وہ معاملات کریں جس میں روزگار کا ذریعہ بڑھے تاکہ لوگ زیادہ زیادہ نوبریاں ملیں گی انڈسٹریز دیکھے بند ہو رہی ہیں کیا ہو رہا تھا کہ پہلے ایکسپینڈ ہوتا تھا کوئی آٹھ سال دس سال پہلے بڑھتی تھی انڈسٹریز بڑھتی تھی اب دن بہ دن وہ سکڑتی جا رہی ہیں کیونکہ مہنگائی ہو گئی لوگوں کو وہ فیزیبل نہیں ہو رہا ایمپورٹ آپ کی جو انہیں دیکھے کیوں بڑھ رہی ہے اس لیے کہ وہ آرے بھی نہیں آرہا اسطان کی جو آپ کی جو کاؤسٹ ہے کاؤسٹ و پروڈیکشن ہے وہ اس میار پہ بھی نہیں ہے اور پھر وہ دیکھا یہ جائے کہ ہمارا وہ جو ریٹ ہے وہ مہنگائے کے حوالے سے تو وہ پورا بھی نہیں کر پا رہا الیکٹرک ہمارے ہی ہیں نہیں ہے گیس ہمارے ہی ہیں نہیں ہے تو انڈسٹری بھی اس کو وہ فیوریبل نہیں ہے ماملہ اور پھر وہ ہماری ایڈنسیشن جو منیجمنٹ ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں لوکل ایڈنسیشن وہ پوری طرح جو ان سے کنسرن لوگ ہوتے ہیں وہ بھی ان کو فیور نہیں کرتے تاؤن نہیں کرتے سکھ فیتے کا شکار ہو جاتے ہیں ماملہ تو حالات کو تو سب نے مل کے جن جن کی ریسپونسکلیٹی ہے ان سب نے مل کے ان کو دیکھنا ہے ہم تو اپنی بات کہتے ہیں شوشل ایکٹیویسٹ اپنی بات کہتا بھی ہے اور یہ احساس بڑے درس کے ساتھ دیکھ رہا ہوتے ہیں کہ کیا ماملہ آتے ہیں اور اس میں جو اپنا کنٹریبیشن ہوتا ہے ویلپیئر کے حوالے سے لوگوں کو کسی نے کس طریقے سے کمپنسٹ کر رہا ہوتا ہے لیکن یہ کسی ایک ادارے کی یا ایک معاشرے کی کسی ایک اس کی ذمہ داری نہیں یہ سب نے مل کے کرنا ہے معاشرے کی طور پر یہ سب کو مل کے کرنا ہے بلکل آپ میں بجا فرمایا کاشی صاحب کی جانے باہنگو آپ چیئرمین آل تاجران سندھ اتحاد تو آپ ویلپیس وغیرے کی بھی کام کرتے ہوں گے اس حوالے سے آپ کچھ فرمائیں گے یہاں پر نہیں آپ پنجاب کی طرف چلے جائیں ماشاءاللہ ہر چیز ماں موجود ہے وہاں کے روڈز دیکھ لیں یہاں کے روڈ بناتے ہیں تو اتنی تقلیف ابھی کچھ دن پہلے میں غزرات ہیں اشارہ سے اتنا ٹریفک جام جو دس منٹ کا راستہ تھا مجھے کم اصم پونہ گھنٹہ لگا پتا ہے چلے لائے کہ روڈ بنا رہے ہیں تو یہ روڈ بھی یہاں پر اس طریقے سے مس مینجمنٹ ہے کوئی دیکھنے والا نہیں کوئی چیک انڈ بیلنس نہیں یہ روشنوں کا شہر پورے باگستان سے لوگ دیکھنے کے لیے آتے تھے کراچی کو یہ روشنوں کا شہر تھا کبیر اب لوگ یہاں سے بھاڑ جاتے گھومنے کے لیے الٹاسسٹم ہوگی ہے یہاں اتنی پارٹیاں ہیں جیسا اشربہ نے ذکر کیا اتنی پارٹیاں ہیں پنجاب میں اتنی پارٹیاں نہیں ہیں وہ ہم زبان ہیں وہ ایک ساتھ بیٹھ جاتے ہیں مل لیتے ہیں یہاں ٹرسل بازی بہت ہے ٹرسل میں یہاں مین جو وہ پستہ ہے تاجر پستہ ہے عوام پستی ہے کوئی سننے والا ہے ہی نہیں ہوتا ہے وہ ہونے دو تو یہ افسوس کا مقام ہے کہ جب یہاں سے اتنا آپ ٹیکس یہاں سے جنرریٹ کرتے ہیں تو سہولتے بھی تو دیں سہولتے تو ہے نہیں ابھی دیکھیں انڈ بیل پاس سب سے پہلے کہاں بنے بریجس کہاں بنے پنجاب میں بنے حق کارانچی کا تھا کیوں کارانچی بھی نہیں بنے اور جو سیاسی پارٹی میں ذکر نہیں کروں گا بنا رہی تھی ان کو ہٹا دیا گیا پہلے دور پر نہ کام کرنے دیا نہ خود کیا تو ہماری ناراضگی ہے ہم کسی سیاسی پارٹی سے تعلق نہیں ہے لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں دیکھتے ہیں ہم ٹیکسس دیتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ گیوینٹ دیکھو پوری دنیا میں گیوینٹ دیکھو ہم بھاڑ جاتے ہیں دبائی وغیرہ تو وہاں ٹیکسس ہم بھی بے کر رہے ہوتے ہیں ہمارا درما نہیں چلتا خوشی محسوس ہوتی ہے وہاں سہولت دیکھتے ہیں ساف سفائی دیکھتے ہیں سنیچنگ نہیں ہے یہاں ہر چیز ہے اس حوالے سے حکومت کو پیغام دینا چاہیں گا دیکھیں پیغام تو یہی ہے کہ یہاں چیکن بیلنس کریں یہاں جتنی بھی سنیچنگ وغیرہ ہو رہی ہے دیکھیں اسے نہیں خودکشیہ گئی خاص طور پر تاجروں نے اس سے کہ بچے زیادی بات ہم اپنے اوپر تو سروائف کر جاتے ہیں لیکن جو بچے اگر ڈیمانڈ کرتے ہیں تو ہم کہاں سے کریں گے بچے پر کوئی کمرو میں اس نہیں کرتا اپنے اوپر تو درگزر ہو جاتا ہے میاں بھی بھی کر لیتے ہیں لیکن بچوں کے وہ آسو بچوں کا شو شرابہ بچوں کا رونا وہ کوئی سروائف نہیں کر سکتا کوئی والدین جو نا وہ اس کو برداشت نہیں کر سکتے آخری حل وہ بیت خودکشیہ کی طرف جاتے ہیں وہ لوگوں نے کی بلکل آپ نے بجا فرمایا سید سمی اللہ حسین صاحب آپ کی جانے پاہوں گا ماشاءاللہ آپ کی تمام عمر سنہ خانی میں گزریے ماشاءاللہ سے نکیب محفل بھی ہیں اور مختلف ٹی وی پروگرام سمی بھی ہیں آپ کو دیکھتا رہے تو ہم آپ کمپیننگ کرتے ہیں ماشاءاللہ تو میں چاہوں گا ہمارے ناظرین کو آپ کا جو پورا ایک سفر ہے یہ آپ بتائیں عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے تو آپ کو مبارک بات پیش کروں گا خوبصورت ٹرانسمیشن پیش کرنے پر اور آپ نے مجھے دعوت دی سعادت کے سفر میں مجھے بھی شریک کیا میں بچپن ہی سے آقا علیہ السلام کا ذکر کر رہے ہیں سکول کے زمانے سے پھر سکول سے بڑھتے بڑھتے آگے جب قدم رکھا تو میں شعبہ نظامت میں میں نے کوشش کی کہ میں یہاں پر اپنی تباہ آزمائی کروں تو اللہ نے اس میں مجھے کامیابی دی اور پھر اس کے ساتھ دونوں میں کرتا رہا نظامت بھی کرتا رہا نات بھی پڑتا رہا شعر بر میں پھر مقبولیت حاصل ہوئی پھر ملک میں جا کر حضور کے سناخانی کی پھر ایسا وقت بھی آیا کہ پاکستان سے باہر جا کر بھی آقا علیہ السلام کی سناخانی کی اور یہ سفر جاری ہے اللہ سے یہی دعا ہے کہ تعدم آخر پروردگار عالم حضوری میں رکھے چاہے ہم ترنم میں حضور کا ذکر کریں یا تعدم میں کریں بس حضوری میں رہیں آمین اللہم آمین اور سچ بات تو یہ کہ آپ جیسے لوگوں کو دیکھ دیکھ ہم لوگ سیئے کر رہے ہیں میں شاہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدتوں کی پھول نچھا ہوا شاہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور جانتے ہیں کہاں ہے ارے شیم اللہ حضور جانتے ہیں کہاں ہے ارے شیم اللہ حضور جانتے ہیں باروز حشیر شفا تیرے کریں گے چنے چنے کریں کریں گے چنے چنے کریں ہر ایک غلام میں کا چہرہ حضور جانتے ہیں باروز حشیر شفا تیرے لیکن باروز حشیر شفا تیرے باروز حشیر شفا تیرے باروز حشیر شفا تیرے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدتوں کی پھول نچھا بار فرمائے تمام دیکھنے والوں کو اور معزز حاضرین کو میں گزارش کروں گا مل کر محبت سے درود پاک میں تمام بھائی شامل رہیں صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ جنابِ مظفر وارسی صاحب کا لکھا ہوا ایک بہت خوبصورت کلام پیش کر رہا ہوں جہاں بھی ہو وہیں وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں جہاں بھی ہو دو آم بھی سے دو صدا سرکار سنتے ہیں سر آئی نہ سنتے ہیں پسے دیوار سنتے ہیں میں صدقے جاں ان کی رحمت للعالمینی کے کیوں 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 کہ پکارو چاہ جاں ہے جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں اور مقتار مزافر مزافر جب کسی محفل میں ان کی نات پڑتا ہوں مزافر جب کسی محفل میں ان کی نات پڑتا ہوں میرا ایمان ہے وہ بھی میرے اشعار سنتے ہیں سرکار سنتے ہیں سرکار سرکار سنتے ہیں سرکار سنتے ہیں سبھان اللہ سبھان اللہ سبھان اللہ سبھان اللہ شاہ صاحب دونوں کلام جو آپ دونوں نے پیش کیا اس کی ردوی بڑی پیاری تھی مطلب یہ عقیدہ تھا عقیدہ سنت کے حضور جانتے بھی ہیں اور حضور سنتے بھی ہیں ماشاءاللہ سبھان اللہ سبھان اللہ آپ کی جانبہ ہماراں کاشیف صابرانی صاحب ماشاءاللہ رحمانی پرفیوم کے روح ارمان آنر ہیں اس کے حوالے سے آپ بتانا پسند کریں گے جی ہمارا ہم پرفیوم ایمپورٹ ایکسپورٹ ہے الحمدللہ اور سعودیہ دوبے ہمارا ایکسپورٹ ہے سوزیلین وغیرہ اور فرانس سے ہمارا آتا ہے فرانس جرمنی سے ہم ایمپورٹ کرتے ہیں اور خصوصا ابھی جو رمضان مبارک ہے تو اس میں دیسی طرق جو ہے وہ استعمال زیادہ ہو جاتا ہے اسخص ہو گیا دربار ہو گیا ہنا ہو گیا مشک ہو گیا اس ٹائپ کا ایٹم تو ہمارا بارہ مینے کے ایک سیزن ہے ہماری سب سے بڑی بات یہ کہ ہم لوگ ریٹس نہیں بڑھاتے ہم دکاندار دائے تین سو مارکٹ شاپ سے ہماری تو ہم لوگ ہم نے ان کو بولا ہوا ہے کہ ریٹ آپ نہیں بڑھائیں گے مطبع عمومن یہ ہوتا ہے مازد کے ساتھ دکاندار جو رمضان کے اندر خصوصا ایسا ہوتا ہے تو ریٹس بڑھا دیتے ہیں کہ ہماری اس سسٹم نہیں ہے تو اس سسٹم ہم فالو کر رہے ہیں کہ ہر بندہ ہی بنے ہمارے ویجن ہے کہ جو غریب تک پار بھی ہو تو وہ آ کے شاپنگ کر سکتا ہے یہ تر لگا سکتا ہے اسی طرح ون ڈالر کا بھی ہم نے افتداء کی ہے ہمارا جی آؤٹ لیٹ ایک جامہ پہ ہے ایک جو ہے وہ مینہ وزا کے سامنے سونی سینڈر پہ تو وہاں بھی بھی ون ڈالر میں بھی ایسی چیزیں جو بھار مہنگی ہیں تو وہ بھی لوگ آ کے جو پرچیس کر رہے ہیں اور ماشاء اللہ کر سکتے ہیں تو اور اس میں کاسمیٹک بھی ہے جو بھار مہنگا ملتا ہے ہمارے سستے ہیں تو سستے کے مطلب یہ کہ ہم لوگ رمضان میں ایسا نہیں کہ ہم سیزن میں اس کو بڑھا آ رہے ہیں اور پھر بعد میں ہمارا یہ کیریٹ ہوتا ہے بارہ مہین میں تو ہر بندہ اسے جو ہے فائدہ اٹھا سکتے ہیں پرائز بھی آپ نے ریزنیبل رکھیں گے ملکل کم رکھیں گے ملکل کلاس کا جو طبقہ وہ بھی لے سکتے ہیں جی لے سکتے ہیں اس کو بہت سانی اس کو مطلب یہ کہ آپ فیوبنگ کر سکتے ہیں اچھا یہ نیٹ پہ بھی دستیاب آن لائن بھی کوئی پرچیس کر سکتے ہیں تو ہم ہی چاہتے ہیں کہ لوگ زیادہ سے زیادہ لیکن لوگوں کی مدد ہی ہے ایک ہیلپ یہ ہے کہ کمانا تو بارہ میں نہیں ہوتا ہے لیکن ایسی سیزن میں ایسے اس میں جو ہے ظاہر بچے بھی زید کرتے ہیں تو ان کے مطلب پرائز بھی ہے ایسے بہت سے اٹھے مخاواتین کی بھی سورز بھی ہیں کارمنٹس بھی ہیں تو ہر بندہ وہاں پر یہ کہ فائدہ حاصل کر رہے ہیں ماشاءاللہ ہماری دعائیں آپ کے ساتھے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے کاروبار میں بزید برکت دیں آتا ہے آمین آمین اکثر مجھے میسیجز آتے ہیں کہ سماجی جو آپ کی ایکٹیویٹیز ہیں اس حوالے سے تو سوالات ہوتے ہیں آپ سے لیکن کاروباری حوالے سے کوئی گفتگو نہیں ہوتی تو میں چاہوں گا ہمارے ناظرین کو آپ اپنی کاروباری جو ایکٹیویٹیز ہیں اس کے حوالے سے بھی کچھ بتائیں الحمدلہ میرا کنسیکشن کا کام ہے اور میں دو بلڈر لائسنس رکھتا ہوں اور آباد کا ممبر ہوں میں اور کراچی میں تقریباً بائیس تیس سال ہو گئے کنسیکشن کے حوالے سے اور میرے ایک بیٹا ہے ماشاءاللہ وہ خالی بن ولید روڈ پہ گاڑیوں کا کام کرتا ہے کاروباری لیاز سے بھی سارے سلسلیں ہیں پھر الحمدلہ ایک سکول رن کر رہا ہوں ایک چھوٹا موٹر ہسپٹل ہے اس کو رن کر رہا ہوں تو یہ تو ساری زندگی کے معاملات ہیں چلتے رہتے ہیں اچھا ہم اپنے ان حوالوں کو اس لیے ذکر نہیں کرتے کہ اس کی بظاہر کوئی بیسے بھی کسی چیز کے لیے تو ضرورت نہیں ہے ایک تو یہ ہوتا ہے کہ چلو موٹیویشن کے لیے کوئی بات آگے ہم کر رہے ہوتے ہیں باقی بزنس کا تو سلسلہ اللہ تعالی برکت دے سب دوستوں کو بھائیوں کو جیسے بھائی جان اب بتا رہے تھے اب میں اس میں ان کو ایک سوال کر رہا تھا یہ جو میک اپ ہے آپ کا یہ جو سلسلہ ہے کاؤسپیٹکس کا جو ہے اس میں تھوڑا سا جو ہے ہم ہمارے بچے آج کل تھوڑا دین کی طرف جا رہے ہیں تو وہ حلال اور اس کا معاملہ ذرا کرنے لگ گئے ہیں جو اس میں استعمال ہوتی ہیں چیزیں تو اس کے لیے کوئی سپیشل کوئی ایٹم کوئی چیز تاکہ کچھ لوگ اس کو کیئر کرتے ہیں تو وہ کاؤسپیٹک یا وہ آپ کا جو ہے نا میک اپ استعمال ہو جو وہ اس حرام کی کوئی چیز اس میں شامل نہ ہو تو اس کے حوالے سے میں چاہ رہا تھا کہ اگر کوئی ہے تو انٹروڈکشن آپ اگر کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے یا اس کو اسپیشلی کریں تاکہ لوگ جو ہے نا وہ بہت سی چیزوں سے بچ جائیں کیونکہ ہم تو بھی کوئی کنیز تو رہی نہیں ہے بہت سے کھانے کا آئٹم ایسے آ رہے ہیں اور کھلے عام ان کے نمبر وہ کورڈ نمبر ہوتے ہیں بزائے پتہ نہیں چلتا لوگوں کو تو پھر ہماری وہ بہت سی عادتیں بہت سے معاملات میں وہ کہیں نے کہیں اثرات اس کے نظر آ رہے ہوتے ہیں تو اللہ رحم کرے تو بس حال تو میں نے اپنے بزنس کا آپ کو بتا دیا لیکن میں اصل میں وہ تھوڑا وری اس بات سے ہو رہا تھا کہ کاؤس میٹکس کی جو بات ہو رہی ہے میں جواب دوں گا اور میں چاہوں گا کہ یہ چیزیں اگر کیونکہ بھائی میرا جو ہے وہ تھوڑا دین کی طرف بھی مائل ہے اور جتنی بات بکشی ہیں اس نے تو یہ اور پھر جس طرح کا کام ہے ان کا ماشاءاللہ اللہ ان کی برکت دے لیکن یہ چیزیں زیادہ بہتر ہیں کہ اس پہ تھوڑا دیان زیادہ ہو تو پھر تو وارے نہیں آرہے ہیں دنیا کی بھی اور آخرت کیا بات ہے کیا بات ہے جی کاؤس میٹک کے حالی سے میں ضرور جواب دوں گا اس میں بلکل حلال ہے پورا سسٹم ہے ہمارے باغتہ کیمسٹ ہیں اور ہمارے پورے سسٹم ہے اس کو بہت مدددہ رکھے ہم نے اس کو لانچ کیا لیوش کے نام سے لیوش کاؤس میٹک اس میں تک رہے ہیں بارہ قسم کے ایٹم ہیں اور ماشاءاللہ لوگ لے رہے ہیں اور وہ لوگ لے رہے ہیں جو مطلب پالرز کو رن کرتے ہیں تو ابھی ہمارا انیگریشن بھی تھا دو دن پہلے کافی لوگ آئے ہوئے تھے جو پالرز سے تعلق رکھتے ہیں بیوٹیشنز یہ اتنی خاص فار بھی تو اشرفہ ہم نے اس کا آپ نے بلکل صحیح ہو کیا اور ہوتا ہے ایسے بہت سی چیز اور آلی کاؤس میٹک میں جو لوگ کر رہے ہیں لوگ کمار ہیں تو وہ تو ٹوٹل ہی حرام ہو گیا میں سمجھتا ہوں گلت کام ہے ناظرین لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک ملتے ہیں بریک کے بعد پرگام بزمہ سناغر میں ایک بار پھر خوش آمدید کاشیف صاحب رنی صاحب مازدہ چاہتا ہوں گفتگو جاری تھی لیکن بریکن نیوز کی وجہ سے ہمیں روکنا پڑا گفتگو بہت ساری کرنی تھی کلام بھی لینے تھے شاہ صاحب آپ کے بھی رزوان بھائی آپ کے بھی لیکن بریکن نیوز کی وجہ سے ہمارا پرگام جو ہے کل ہو گیا مازدہ چاہتا ہوں آپ تمام کی آمد کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پرگام میں تشریف لائے ناظرین ہمارے سیگمنٹ اس وقت اپنے اختصتام کو پہنچا انشاءاللہ بریک کے بعد دوسرے سیگمنٹ میں حاضر ہوں گے اور لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک ملتے ہیں بریک کے بعد ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں رمضان الکریم کی مبارک ساتھوں میں پورنور پرگام ہمارا بسم سناغر اور سناغر پرگام میں ہمارا ایک سیگمنٹ ہوتا ہے ناظر کے رنگ شکیلہ پروین کے سنگ اور آج بھی ہمارے سنگ بہت سارے نادخاں موجود ہیں جن سے آپ نادخانی سن سکیں گے انشاءاللہ ان کی پیاری آواز میں سب سے پہلے میں اپنی پہلی میمان شخصیت کی تاریف کراتی چلوں علیہ فاطمہ ہمارے درمیان موجود ہے میں چاہوں گی کہ علیہ فاطمہ جو ہے اپنی پیاری آواز میں حدیعہ نات کا نظرانہ پیش کریں پھر دوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے وہ حاشمی وہ حاشمی ماں کی مدنی الاروہ بھی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے احمد ہے محمد ہے وی قتم رسل ہے مقدوم مغابی ہے وی والی قل ہے اس پر ہی نظر سار زمانے کی لگی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وی شمس زہا چہرہ انبر کی جلک ہے بل لیل سجا گی سوے حضرت کی لچک ہے عالم کو زیادی ایک وسیلے سے ملی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے اللہ کا فرمان عالم نشر لکا خود را منصوب ہے وہ جیسے ورافان لکا ذکرات جس ذات کا جس ذات کا قرآن میں بھی ذکر جلی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ تھی علیہ فاطمہ اپنی پیاری آواز میں نات پیش کر رہی تھی ماشاءاللہ بہت اچھا پڑا آپ نے اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں سوزتا فرمائے میں ملتمس ہوں خیرہ علی صاحبہ سے کہ آپ بھی اپنی آواز میں نظرانِ عقیدت پیش کیجئے صلی علی محمد صلی علی محمد صلی علی محمد بھر دو جھولی بھر دو جھولی میری یا محمد لاٹ کر مانا جاؤں گے خالی بھر دو جھولی میری یا محمد لاٹ کر مانا جاؤں گے خالی کچھ نوازوں کا صدقہ عطا ہوں عطا ہوں اپنے پیاروں کا صدقہ عطا ہوں در پہ آئی ہوں بن کر سوالی تمہارے آستان سے زمانہ کیا نہیں پاتا تمہارے آستان سے زمانہ کیا نہیں پاتا کوئی بھر دو جھولی میری یا محمد لاٹ کر مانا جاؤں گے خالی تم زمانے کے مقدار ہو یا نبی بے قسوں کے مددگار ہو یا نبی سب کی سنتے ہو اپنے ہو یا غیر ہو سب کی سنتے ہو اپنے ہو یا غیر ہو تمہارے آستان سے زمانے کے مقدار ہو یا نبی بھر دو جھولی میری یا محمد لاٹ کر مانا جاؤں گے خالی بلکل رمضان کریم کی موقع ہیں اور یقیناً لوٹ کر ہم نہیں جائیں گے خالی اللہ بارک و تعالی ہم سب کی خواہنشات رب کی بارگاہ میں قبول و منظور اتا فرمائے میں ملتمی سے محمد عمران آوان صاحب سے کہ آپ اپنی پیاری آواز میں ہر یقیدت پیش کیجئے گا ہمیں دیکھنے والے حضرین بھی اور جو یہاں حضرین بیٹھے ہیں وہ بھی ایک دفعہ دلو شریف پڑھے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے بہار آپ سے ہے میں بے قرار میں بے قرار تھا میرا بہار آپ سے ہے حضور میری تو ساری کہاں وہ ارز مدینہ کہاں میری بستی کہاں وہ ارز مدینہ کہاں میری حضی یہ حضری بہار آپ سے ہے بہار آپ سے ہے